بسم اللہ الرحمن الرحیم میٹھی اور گرم چیزیں کھانے کے بعد پانی پینا دانتوں کو خراب کر دیتا ہے لیمو کا رس چوس لیا کرو چہرے کی جھریاں غائب ہو جائیں گی اگر کلسٹرول بڑھ جاتا ہے تو بقائدگی سے ایب ادام کھایا کریں کیلہ کینسر کے مریض کے لیے نہایت فیدہ مند ہے ناشتے میں خجور کھانے سے انسان جادو ٹونے سے محفوظ رہتا ہے اگر پیٹ کی کوئی بھی بیماری ہو تو گرم مصور کی دال کا استعمال زیادہ کریں دودھ اور کیلہ ایک ساتھ کھانے سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے خواب میں آباد جگہ کا دیکھنا گھر میں خوشحالی لانا ہے پپل کا پتہ مو پر باندھنے سے مو کے دانیں ختم ہو جاتے ہیں کچھا امرود بولنے کے بیماری کا سبب بنتا ہے چربی والے گوشت کا استعمال کرنے سے بانجپن کی بیماری ختم ہو جاتی ہے اگر کام کرتے وقت اچانک سر میں درد ہونے لگے تو تھوڑا سا نمک چاٹ لو ٹھنڈے پانی سے مو دونے سے مو پر جریان آنے لگتی ہے نہار مو پودینے کی ڈھنیاں چبا لینے سے جوانی دیر تک ٹائم رہتی ہے گنے کا جوز حازمے کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اس سے جگر مزید اچھا کام کرتا ہے روزانہ گنے کا ایک گلاس پی لو یہ یرکان کے مریض کو تیزی سے اس مر سے چھٹکارہ دلاتا ہے پتے کا پیش بنا کر پندرہ دن تک مسلسل استعمال کرنے سے یرکان جیسی بیماری سے آسانی سے نجات ملتی ہے اگر قبض نہ جاتی ہو تو اس بگول کا چھلکہ گرم دودھ میں ملا کر پی لیا کرو اور ہٹنے لگے تو گئے کا کچھا دودھ لگا لو جن کو جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہو وہ سوہان جانا کی پھلیاں پکا کر سالن کھایا کریں نہار مو ابلے ہوئے چنے کھانے سے کبھی بھولنے کی بیماری نہیں لگتی جن کو اولاد نہ ہوتی ہو وہ جمعہ والے دن یتیم مسکین بچوں کو کھانا کھلایا کریں وہ حجت اللہ تعالیٰ ان کو حلات عطا کرے گا جگر کی خرابی میں مالتے کا استعمال زیادہ کرو انار کے چھلکوں کے چائے پینے سے زکام فوری ختم ہو جاتا ہے حمل کے دوران خطی چیزیں کھانے سے پرہیز کیا کرو یہ بچے کے لیے نہایتھی نقصان دا ہے پانی میں نمک ملا کر گر میں سپری کرو گر میں مچھر نہیں آئے گا پکھانا کرتے وقت اگر پانچ منٹ سے زیادہ وقت لگتا ہے تو جان لو آپ کا میدہ ٹھیک سے کام نہیں کر رہا روٹی چبا کر کھانے سے گیس نہیں ہوتی ناکنوں پر پالش لگانے سے گھر میں نحوست آتی ہے شام کے وقت گھر میں جارو نہیں لگانا چاہیے گندم کے دانے بھون کر کھانے سے حمل نہیں گرتا دودھ کی ملائی کھا لینے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا کبوتر گانڈا کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے سوف کھانے سے پیٹ خراب نہیں ہوتا گوبی کا سالن کھا کر دودھ پینے سے چہرے پر دانے نکل آتے ہیں چاول کھا کر پانی پینے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں کچھے چاول کھانے سے گردوں میں پھتری ہو جاتی ہے نہا اور مو دودھ میں شہد ملا کر پینے سے بینائی تیز ہوتی ہے کچھے روٹی کھانے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں نظر کی کمزوری کے لیے مچھلی کا سالن کھاؤ الٹی گنتی گننے سے دماغ تیز ہوتا ہے یا داشت کو تیز کرنا ہے تو نہا اور مو خجور کھاؤ اگر کام کے بعد تھکاوٹ محسوس ہونے لگے تو پودینے کے پتے چبا لیا کرو چائے کا استعمال جوڑوں میں درد کا باعث بنتا ہے نہا اور مو دودھ دینے والا پانی پینے سے چہرے پر کبھی بھی دانے اچھائیاں نہیں نکلتی ایک مرتبہ ہفتے میں پشاو والی جگہ پر سرسوں کا تیل لگا لو زندگی بر بواسیر کا مسئلہ نہیں بنے گا اگر آپ کے ہاتھوں کی جلد سیاہ پڑ جائے تو سونے سے پہلے لیمو کا رس لگا لیں سوتے وقت کبھی ٹائٹ کپڑے پہن کر مت سوئیں اس سے گیاسے قبض کا مسئلہ ہو سکتا ہے اور نو عمر بچوں کی ہڈیاں بننا رکھ سکتی ہیں موبائل کو اپنے پاس یا تکیہ کے نیچے رکھ کر مت سوئیں جوڑوں کے دل اور تکلیف سے نجات کے لیے مچھلی کھائیں صوبہ کی سستی اور کاحلی سے بچنے کے لیے ادرک کا استعمال ضرور کریں دیمہ کی شکایت کی صورت میں پیاز کا استعمال بڑھا دینا چاہیے کیا آپ جانتے ہیں روزانہ مسکراتے ہوئے دس من پیدل چلنا دپریشن کو دور کرتا ہے یاد رکھئے مردوں کے بانچپن کی بڑی وجہ نشہ اور سگلٹ نوشی وغیرہ ہے نفسیات کا کہنا ہے جو بندہ زیادہ کھاتا ہے وہ پرشان سا رہتا ہے جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر گصہ کر جاتا ہے وہ توجہ چاہتا ہے جو جیازدہ سوتا ہے وہ بہت اداس ہے انجیر کے استعمال سے گال گلابی ہوتے ہیں مادہ ٹھیک ہونے لگتا ہے اور جسم میں طاقت آتی ہے قبض اور بدحضمی دور ہوتی ہے قلونجی کا استعمال زندگی میں ضرور کرو اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفاہ ہے ناریل کے تیل میں لیموں کا رس ملائیں اور رزانہ لگائیں اس سے ہونٹوں کی سیاہی بھی دور ہوگی اور ہونٹ گلابی بھی ہو جائیں گے شہد کو پندرہ منگ تک چہرے پر لگا کر چھوڑ دیں یہ جوریاں کو آنے سے روکے گا چہرے پر کھیرہ لگانے سے چہرے کی جریاں کا خاتمہ ہو جاتا ہے جو رزانہ اپنے ہاتھوں اور ہتیلیوں پر اور پاؤں کے تلووں پر تیل لگا کر سوتے ہیں وہ کافی بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں امرود کھانے سے ذہنی پناووں میں کمی ہوتی ہے اونچا بولنے والی عورت بے حیاء ہوتی ہے خجور کھانے کے بعد فوراں پانی نہیں پینا چاہیے اس سے حازمہ خراب ہو جاتا ہے اس پاگول کا استعمال میدے میں جلن اور تضابیت سے بچاتا ہے مسوڑوں میں درد ہو یا سوجن تقریباً پانچ گرام پھٹکری کو ایک گلاس پانی میں گرم کر لیجئے اور جب پھٹکری پیگل جائے تو اس کو دانتوں اور مسوروں پر مسل دو جلد افاقہ ہوگا اور دانتوں پر نیم کے درک کی مسواک رگڑو دانت کا کیڑا ختم ہو جائے گا اللہ حافظ